ناظرین بولی وڈ کی بہت ہی مشہور ادھاکارہ جیکلن فرنانڈیز کے نام سے تو آپ لوگ واقفی ہوں گے جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبولیت رکھتی ہے ان کے بارے میں بہت ہی افسوسنا خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اپنے دل کو تھام کے رکھئے گا اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ تاکہ آپ تک بولی وڈ کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ ٹائم سے پہنچتی رہے اور جیکلن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا آپ کو ان کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے کیا آپ کو ان کی ڈانس پرفارمز کیسی لگتی ہے آپ مجھے کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیکلن خبروں میں تو رہتی ہے روز کوئی نہ کوئی خبر ان کے بارے میں نکل کر سامنے آتی رہتی ہے اور آج کل سلمان خان اور جیکلن کی خبریں سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے اور پچھلے کافی دنوں سے جیکلن جو ہے وہ سلمان خان کے گھر پر ہی رکی ہوئی ہے لیکن آج ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے سبھی کو حیران پریشان کر دیا ہے جیکلن کی جو طبیعت ہے وہ اچانک سے خراب ہوئی ہے اور ان کو نزدیک کے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سانس لینے میں کافی زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ہسپیٹل میں منتقل کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو الیرجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے لیکن کنفرم نیوز نکل کر سامنے نہیں آئی کہ آخر ان کو کیا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ بن چکا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ کیر کرنے کے بعد کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ بنا ہوگا موسمی خرابی کی وجہ سے ان کی حالت بگڑی ہوگی الرجی بھی ہو سکتی ہے نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہسپیٹل میں آنا پڑا تو ناظرین جیسے ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ